آج میں آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ایک ہیلڈی ریسپی لے کر آئی ہوں جیسے بنانا بہت احسان ہے آپ اسے گھر پہ بہت احسان اسے بنا سکتے ہیں کھانے میں اتنی زیادہ ٹیسٹی لگیں گے کہ آپ اسے بار بار بنائیں گے سردیوں میں بھی اسے بنا سکتے ہیں اور اسے گرمیوں میں بھی آپ بنا کر کھا سکتے ہیں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں مونگ دال کافی ہیلڈی ہوتی ہے تو آج ہم اس مونگ دال سے بنانے والے ہیں شروع کرتے ہیں آس کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پریز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی ضرور کر دیں اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے ثابت مونگ دال لی ہے یعنی چھلکے والی مونگ دال ہمیں اس ریسپی کے لیے چاہیے ہوگی اگر آپ کی یہاں پہ دھوپ کافی اچھی آتی ہے تو اسے آپ ایک بار پانی سے دھو کر اچھے سے دھوپ میں سکا لیں بھی آپ اس طریقے سے صاف کر سکتے ہیں تاکہ اس میں کوئی پتھر وغیرہ نہ ہو پھر تھوڑی تھوڑی دال لینے کے بعد آپ مکسی کے جار میں ڈالیں اور اس کا ایک پاوڈر بناتے جائیں اس کا پاوڈر تھوڑا سا موٹا بنے گا جس طریقے سے سوجی ہوتی ہے نا بارکوالی سوجی سیم ویسے اس کا پاوڈر بن کے تیار ہوتا ہے تو یہاں پہ ساری جو دال تھی نا وہ پیس کے تیار کر لی ہے اب کڑھائی میں ایک کلو دیسی گھی ڈال دیں گے آپ گھر کا بنا ہوا یا پھر بزار کا بھی لے سکتے ہیں گھی کو اچھے سے گرم کر لیں جیسے گھی گرم ہو جائے تو اس میں مونگ دال کا آٹا ڈال دیں اور گیس کی فلیم ایک دم لو پر کر دیں اور اس طریقے سے کنٹینیو آپ کو چلانا ہے پہلے اچھے سے گھی میں سارا آٹا ملا دیں اس کے بعد آپ چمس چلاتے ہوئے لگتار اسے بھون لیں بیس سے بائیس منٹ کا ٹائم لگتا ہے اس کو سلو گیس پر بھوننے کے لیے آپ چاہے آٹا بھونیں یا کچھ بھی آپ بھونیں ہمیشہ سلو گیس پر ہی بھونیں تو دیکھیں پہلے کافی تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا تھا جیسے جیسے یہ بھونتا جائے گا نا تو آپ دس منٹ کے بعد دیکھیں گے کہ یہ ہلکہ ہلکہ سے اس کا کلر چینج ہونے لگیا ہے اور اس نے گھی ریلیز کرنا بھی شروع کر دیا ہے آپ کو تب تک اسے بھونتے رہنا ہے جب تک اس میں سے کافی سارا گھی ریلیز نہ ہو جائے میں لگتار چمہ چلاتی جا رہی ہوں اور گیس کی جو فلیم ہے ایک دم سلو پر ہے اسی طریقے سے ہم اسے بھون لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ مجھے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تھوڑا تھوڑا آٹے نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے پر آٹا ابھی اچھے سے نہیں بھونا ہے لگتار ہمیں ابھی سات سے آٹھ منٹ تک اور بھوننا ہے جب یہ تھوڑا بھون جائے گا اس کا کلر اور ٹیکچر دونوں چینج ہو جائیں گے اور یہ کافی سارا گھی ریلیز کر دے گا تو یہاں پہ دیکھیں آٹا بھونتے ہوئے مجھے بیس منٹ ہو گئے ہیں دو منٹ تک ہمیں سے ابھی اور بھونیں گے اس میں کافی اچھی سی خوشبو بھی آنے لگ گئی ہے ٹیکچر چینج ہو گیا ہے اس کا کلر بھی دیکھیں چینج ہو گیا ہے یہ سارا پروسس آپ کو سلو گیس پر ہی کرنا ہے آواتا اچھے سے بھون گیا ہے گیس کو بند کر دیں گے اور ایک سے دو منٹ تک کسی طریقے سے چمس چلا لیں گے کوئی کوئی کڑھائی ابھی گرم ہے اب اپنے پسند کے آپ اس میں کوئی بھی ڈرائی فروٹ ٹال سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہیں تو میں نے یہاں پہ بادام کاجو لیے ہیں ساتھ ہی میں نے یہاں پہ مگج لیے ہیں یعنی کھربوجے کے بیس آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ ہے وہ آپ ڈال دیں ان دوروں چیزوں کو میں باری کٹ لوں گی یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون دوسری کڑھائی میں دیسی کی ڈال دیا ہے اب سب سے پہلے ہم اس میں مگج روست کر لیں گے کاجو بادام بھی کر سکتے ہیں یا پھر ایسے ہی ڈال دیں میں ایسے ہی ڈال دوں گی بس ان کو تھوڑا سا ایک ڈیڑھ منٹ تک ہم بھون لیں گے گھی میں گھی میں بھوننے سے یہ کافی اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں آپ اس پینیوں کو گرمیوں میں بھی بنا سکتے ہیں کافی ہیلدی ہوتی ہیں شریر کے لیے بھی اچھی ہوتی ہیں کمر درد میں کافی فائدہ کرتی ہیں جیسے ہمارے مگج روست ہو جائیں گے یہاں پہ میں نے ایک کلو گھر کا بنا ہوا ماوہ لیا ہے ماوہ کو میں نے پہلے سے بنا کر فریج میں رکھا ہے یہ ایک جم گیا تھا اب اسے کڑھائی میں ڈالنے کے بعد ہم اسے میلٹ کر لیں گے ماوہ ڈال کے اگر آپ اس پینیوں کو بناتے ہیں تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے گھر کا بنا ہوا ایک دم پیور فریش ماوہ ڈالیں تو دیکھئے ماوہ کو اس طریقے سے میلٹ کر لینا ہے جب ماوہ میلٹ ہو جائے تو پھر آپ اس میں ایک کلو چینی ڈال دیں کیونکہ دو کلو ہم نے آٹا لیا تھا یعنی دو کلو مونگ ڈال لی تھی ایک کلو ماوہ ہے آپ اپنے حساب سے اس میں چینی کم بھی کر سکتے ہیں آپ ہاف کیجی بھی ڈال سکتے ہیں بٹ میں نے اس میں ایک کیجی چینی ڈالی ہے جب ماوہ میلٹ ہو جائے تو آپ چینی کو اس میں ملا کر دو منٹ کے لیے اچھے سے چلا دیں چینی کو جب آپ ماوے میں ڈالیں گے تو یہ تھوڑا سے پتلا ہو جائے گا کیونکہ چینی جو ہوتی ہے نا وہ پانی چھوڑتی ہے اب سارے ڈرائی فروٹ ڈال دیں اس میں مگج بھی ڈال دیں اور کاجو بادام بھی ڈال دیں اور ماوے کے اندر اچھے سے مکس کر لیں آپ چاہے تو اس میں مونفلی کے دانے بھی تھوڑے روست کر کے ڈال سکتے ہیں کشمش بھی ڈال دیں یا پھر کوکونٹ بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سے دیکھئے میں نے ملا دی ہیں سارے ڈرائی فروٹ ماوے کے اندر تو یہ ماوہ اب ہمارا تیار ہو گیا ہے اب جو ہم نے مونگ دال کو بھون کے رکھا ہے دیکھیں اس نے کتنا سارا گھی چھوڑ دیا ہے مونگ دال کا آٹھا تھوڑا تھنڈا بھی ہو گیا ہے اب اس میں ہم سارا ماوہ ملا دیں گے اور اچھے سے چمت سے ہم ساری چیزوں کو ملا دیں گے جب آپ مونگ دال کے آٹے میں ماوے کو ملائیں گے یہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا کیونکہ ہم نے چینی ماوے کے اندر ایڈ کی ہے تو یہ تھوڑا پتلا ہو گیا ہے اور مونگ دال نے بھی کافی سارا گھی چھوڑا ہے تو آپ چاہیں تو اس میں کم گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں اچھے سے میں اس کو ملا رہی ہوں ملانے کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ کو دیکھے گا اور اچھے سے جب یہ مکس ہو جائے تو ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے ایسے چھوڑ دیں گے اگر آپ کا بیٹر تھوڑا ڈرائی ہے تو آپ اس کی پینیاں یعنی لڈو تب ہی بنا سکتے ہیں تو اس بیٹر کو میں تھوڑی دیر کے لیے رکھوں گی کیونکہ میں نے کافی سارا اس میں گھی ایڈ کیا ہے گھی تو آپ جانتے ہی ہیں سردیوں میں اور کسی بھی ٹائم اگر آپ کھاتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے اور جو ہم نے اس میں ماوہ ملایا ہے وہ بھی تھوڑا سا پتلا ہے تو آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں بیٹر نے کتنا سارا گھی چھوڑ دیا ہے اور یہ تھوڑا سا ٹھک بھی ہو گیا ہے اب ایک بار چمت سے اچھے سے ہم اس کو ملائیں گے ملانے کے بعد اب اس کی پینیاں بنانا شروع کریں گے اپنے حساب سے آپ اس کی پینیاں بڑی یا چھوٹی بنا سکتے ہیں دیکھیں کتنا گھی ہاتھوں پہ آ رہا ہے یہ لڈو اتنے زیادہ ہیلزی اور ٹیسٹی ہوتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو ہر بار بنائیں گے ہلسی وغیرہ کے جو لڈو ہوتے ہیں یعنی پینیاں اسے آپ سردی کے موسم میں کھا سکتے ہیں گرمیوں میں نہیں کھا سکتے ہیں لیکن اس ریسپی کو اگر آپ بنائیں گے تو دونوں موسم میں ہی آپ اچھے سے اس کو انجوائی کر سکتے ہیں صبح چائے کے ساتھ لے یا پھر ناشتے میں کسی ٹائم بھی اگر آپ اسے لیتے ہیں تو کافی ہیلتی تو ہوتی ہی ہے ساتھ ہی اگر آپ اسے صبح شام کھاتے ہیں تو کافی ٹائم تک بھوگ بھی نہیں لگتی ہے تو دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ گھی دکھا رہی ہوں کتنا سارا گھی ہے بیٹر کے اندر اور میسی طریقے سے سارے لڈو اس کے بنا کے تیار کر لوں گی آپ اسے بینہ فریج کے بھی پندر دنوں تک رہ کر کھا سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ بھی اسے گھر پہ بنا سکتے ہیں کافی آسان ریسپی ہے اس کو اگر آپ کھاتے ہیں تو کمر کا درد دور ہوگا ہیلتی تو ہوتی ہی ہیں تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیملی فینس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں